اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کاٹا جو قابل میں تو ہندوستا کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے انسا کو جو رو دے وہ قدم تیرا نہیں ہے قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے تو امنکار سلغ کارمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا جو توڑ دے ہر بند وہ توفان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا پہلا پیغام خوبصورت پیغام پاس سے سات منٹ میں گزار رہا ہوں دل سے سن رہے ہیں عدد سے سن رہے ہیں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے بخیل مت کیجئے قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے چالیس سال سے ایک آدمی سلام نہیں کرتا تھا جلسہ میں آیا تو پیغام ملا کے سلام کرنا چاہیے صبح کو چالیس سال کے بعد پہلا آدمی جو سلام کرنے کے لئے ملا تو سلام کیا السلام علیکم وہ کہتا کہ رام 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 ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے کہ چالیس سال کے بعد سلام کیا رحیم سننے کو نہیں ملا رام ہے رام ملا ساٹھ سال کی عمر میں ایک بڑھا مسلمان ہوا جب سو کر کے اڑھتا تھا ہاتھ کھیستا تھا کہتا کہ رام 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 لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے وہ رام رام کہہ رہے کہا ساٹھ سال کا رام آسانی سے نہیں نکلے گا تیسری مثال لا رہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا ایک گہر مسلم قبلے کی طرف پشاپ کر رہا ہے ایک خان صاحب گزر رہے ہیں اتیری ایسی کی تیسی قبلے کی طرف پشاپ کر رہا ہے تلوار نکالی وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا بھائی صاحب مجھے پتا نہیں تھا قبلہ ادھر ہی ہے اگلے دین دیکھا کہ وہی خان صاحب قبلے کی طرف پشاپ کر رہا ہے اب اس گہر مسلم نے کہا کہ اچھا کل تو میرے اوپر تلوار اٹھا رہے تھے قبلے کی طرف میں پشاپ کر رہا تھا تو خود قبلے کی طرف پشاپ کر رہا ہے تو کہا خان صاحب کل تو آپ میرے اوپر تلوار اٹھا رہے تھے آج قبلے کی طرف خود پشاپ کر رہے تو خان صاحب کہتے کہ قبلہ میرے باپ کا ہے تیرے باپ کا نہیں خدا نے مسلمانوں سے کہا دوسرے سے بات کرو انسان کی طرف دوسرے سے بات کرو نرم بات کرو نبی نے مسلمانوں سے کہا کہ دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ نبی نے مسلمانوں سے کہا کہ دوسرے کو نفع پہنچاؤ نبی نے مسلمانوں سے کہا ماف کرو بدلہ مت لو نبی نے مسلمانوں سے کہا رشتہ مت توڑو رشتہ جوڑو نبی نے مسلمانوں سے کہا ظلم مت کرو اچھا سلوک کرو نبی نے مسلمانوں سے کہا مشکل پیدا مت کرو آسانی کرو نبی نے مسلمانوں سے کہا دوسرے کو عزت دو چھوٹے پر شفقت کھاؤ نبی نے مسلمانوں سے کہا ہی انسان کو اس کے رتبے میں رکھو نبی نے مسلمانوں سے کہا ہر انسان کو اس کے رتبے میں رکھو نبی نے مسلمانوں سے کہا اگر تمہارا بڑا آ جائے تو اس کا اکرام کرو انشاءاللہ ماں باپ کو رولائیں گے ساتھ سسر کو خوش کریں گے انشاءاللہ اے دیکھئے ماں باپ کو رولائیں گے ساتھ سسر کو خوش کریں گے ہاتھ اٹھایا مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا بہت دھیان سے سنیے گا جلدی سے نمونہ آ رہا ہے تیزی کے ساتھ نکل جائے گا ماں کے بارے میں نبی نے کہا قدم کے نیچے جنت ہے باپ کے بارے میں نبی نے کہا باپ ناراض خدا ناراض باپ خوش ہے خدا خوش ہے نبی نے بیٹے کے بارے میں کہا اس کی خوشبو جنت کی خوشبو جنت کی خوشبو بیٹے کی خوشبو نبی نے بیٹی کے بارے میں کہا کہ اس کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں اس پر مہربان ہو جاؤ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے نبی نے بھائی کے بارے میں کہا بھائی کو عزت دینا باپ کو عزت دینے کے برابر ہے دوسری مثال لارہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا بگل میں پڑوسی ہے اس کے سکھ دکھ میں اس کو حوصلہ دینا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو پڑوسی کو ستائے وہ جنت میں نہیں جائے گا جو پڑوسی کو ستائے وہ سچا مسلمان پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جو پڑوسی کو ستائے اس کا ٹھکانہ جہنم تو ہو سکتا جنت نہیں ہو سکتا تیسری مثال لارا ہوں وہ بہت دھیان سے سنیے گا تیجی کے ساتھ آرہا مسلمان ہے آپ کے دروازے پر آپ کو آواز لگائے تو نکل کر کے آ جائیے بوڑھا ہے خود چل کر کے جائیے بوڑھے کو اپنے پاس مد بلائیے بوڑھے کے پاس خود چل کر کے جائیے بوڑھے کو اپنے پاس مد بلائیے اللہ کے رسول نے کہا جس کے سینے میں میری عمت کا گم نہیں ہے میں اس کا نبی نہیں نہیں وہ میرا امتی نہیں آخری مثال دے رہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا غیر مسلم سے ہمارا تین رشتہ ہے تینوں رشتے کو نہیں بھائیں گے ہاتھ رضی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آخری رشتہ بتا رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں غیر مسلم ہمارا بھائی ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے ہم بھی آدم کی اولاد ہیں غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے ہم اس کے پڑوسی ہیں غیر مسلم ہمارا دوست ہے ہم اس کے دوست ہیں وہ ہمارے گھر آئے ہم اس کے گھر جائیں گے وہ ہمارے گھر کھانا بھیجیں ہم اس کے گھر کھانا بھیجیں گے وہ ہمارے گھر تحفہ بھیجیں ہم اس کے گھر تحفہ بھیجیں گے اور دل کی بات اگر وہ سنا دیتا ہے تو ہم بھی سنا دیں گے اگر مذہب کا نقصان نہ ہو ہاتھ اڑا دیئے رشاء اللہ انشاءاللہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے جھکانے آئے بندوں کی جب اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ جب آئے تو ہی عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسا کی وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے